نمشکر دوستو کیسے ہیں؟ سبھی لوگ امید کرتا ہوں سبھی لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے پھر ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جس پر وشواس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب وشغس نے یہ گھٹنائے ہوتی ہیں لیکن ایسی کہانی ہمارے مند میں ایک رومنچ پیدا کرتی ہیں ایک اسمنجس کی استیتی پیدا کر دیتی ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے؟ بہت لوگ بہت پرتبہ وشواس کرتے ہیں اور بہت لوگ ان پر وشواس نہیں کرتے ہیں سب کس میں اپنی الالگ رائے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ وشواس کرتے ہوں یا ہو سکتا ہے آپ وشواس نہ کرتے ہوں تو سب کے اپنی رائے ہیں اس میں کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں گئے سکتا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جو گھٹ تو جاتی ہیں اور اس کا پروف بھی سب کے پاس ہوتا ہے کہ ہاں یہ گھٹنا سچ میں گھٹی ہے لیکن کیوں گھٹی کیسے گھٹی اس کا کبھی بھی ہم لارڈ سمیں تک اس کو ہم ٹھیک سے نہ تو اس کا انویسٹیگیسن کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کا ریزلٹ کی آئے گا اور ایسا کس وجہ سے ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں بتا پتا تو ایسی ہی ایک وشوسنی گھٹنا گھٹتی ہے آج سے لگوگ ستائیس سال پہلے چائنہ کی بات ہے تو چائنہ کی بات ہے یہ ہے چودہ نومبر نائنٹی نائنٹی فائی انیس سو پچھانوے کی لگوگ ستائیس سال سے اوپر چل لیں 28 سال چل لائے اس پہلی بات کو لیکن یہ جو گھٹنا گھٹی ہے ولس نے اس میں کافی انویسٹیگیسن کی سبھی لوگ اس کے پیچھے لگے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے اور تب تک تو فورنسک ابارٹمنٹ بن چکا تھا فورنسک ٹیم بن چکی تھی تو انہوں نے بھی اس پہ کافی ریسرچ کیا لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں اندازہ لگا پایا کہ یہ گھٹنا کیوں گھٹی کس طریقے سے گھٹی اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں لوگ تو کہ یہ پاسیبل نہیں ہیں لیکن جو آنخو دیکھی چیز ہے اس پہ سے اس پہ بیطالہ وشواس کرنا بھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ وشواس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سب کچھ آپ کی آنخوں کے سامنے ہوا ہے تو چودہ نومبر انہ سو پیچانوے کی بات ہے چائنا دیس میں چائنا کی بات ہے تو چائنا میں بیجنگ سے ایک ہیاترہ شروع ہوتی ہے چائنا میں بیجنگ ایک جگہ ہے اور وہاں پر ایک بس ٹینڈ ہے جس کا نام ہے یوان مینگ ہوانس یوان مینگ ہوانس سے وہ بس چلتی ہے جیانگ شان فریکرنٹ ہل تک تو جو بس ہے سرکاری بس ہے ان کا سب کا آپ کو پتا ہے کہ سرکاری بسوں کا اپنا روٹ ہوتا ہے ہر بس کا اپنا روٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس والے روٹ پر چلیں گے بیچ بچ میں ہمارے یہ والے بس ٹینڈ پڑیں گے ہم کو ان والے بس ٹینڈ پر رکھنا ہے ان کا یہ نیردارت سمیں ہوتا ہے کہ اس سمیں چلے گی اور اس سمیں تک ان کو پہنچنا ہوتا ہے تو چودہ نومبر 1995 کی بات ہے یوان مینگ ہوانس سے بس چلتی ہے سرکاری جو بس تھی اور اس کو پہنچنا تھا جیانگ شان فریکرنٹ ہل تک بیچ میں کافی زیادہ بس ٹینڈ پڑتے ہیں سردی کا موسم تھا چودہ نومبر سردی کا موسم تھا کوہرہ بھی ہو رہا تھا اور اس سمیں جس جگہ سے بس نکلتی تھی وہ روٹ تھا روٹ 375 روٹ نومبر تھا جس جگہ سے بس نکل کے جاتی تھی بیچ میں کچھ جنگل کا یہ دیا بھی پڑتا تھا آپ کہیں بھی جاتے ہو لمبے روٹ پر تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر جگہ پورا شہر نہیں ہوتا کہیں کہیں پہ بیچ میں جنگل بھی ہوتے ہیں کھیت کھلیہان بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے بس اپنی جگہ جا رہی تھی اپنے نردارت سمیں سے نکل چکی تھی بس بھی کافی بھری ہوئی تھی اور یہ اس جگہ پہنچنے کی اس بس ٹینڈ سے فریکرنٹ ہل پہنچنے کے لیے لاشٹ بس تھی لاشٹ بس تھی اس کا مطلب ہے کہ رات کو بارہ ایک تو بجی رہا ہوا بس چلتی ہے اپنے بس ٹینڈ سے بس میں کافی لوگ سوار ہیں اور ہر جگہ بس اپنے نردارت جو بس ٹینڈ تھے وہاں رکتی ہے تو اس میں بس میں چاہنے کا تو کوئی اوچتے بنتا نہیں ہے لوگوں گا لیکن ہاں بس میں سے سواریاں اتر اتر کے اپنے گھر کے لیے پیس تھن کر رہی تھی تو ہر بس ٹینڈ پہ اپنی بس رکھ رہی تھی جہاں جہاں اس کو رکھنا ہوتا ہے اور بس میں لگ بگ سارے ہی یاتری اتر چکے تھے بس ابھی جس جگہ پہنچنا تھا فریکرین ڈھیل پر تو وہاں سے لگ بگ سات بس ٹینڈ پہلے ہیں چار لوگ بس میں چھٹے ہیں جس میں ایک کپل ہوتا ہے ینگ کپل تھا ایک انیس سال کے لڑگا تھا اور ایک ورد مہلاتی ہے اور اس میں دو لوگ اور تھے جو کی بس کا ڈرائیور تھا اور ایک بس کی کنڈیکٹر تھی جو مہلاتی تو ٹوٹل چھے لوگ اس بس میں سوار تھے ڈرائیور مہلہ کنڈیکٹر ایک ینگ کپل ایک ورد مہلاتی اور ایک انیس سال کا جوان لڑکا تھا لگ بہ دو تین بس ٹینڈ کے بعد میں وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ بس ٹینڈ سے الگ جنگل کے ایریا میں دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو بس کو ہاتھ دیتے ہیں اور رات بھی کافی تھی اور اوپر سے وہ بس ٹینڈ پہ بھی نہیں کھڑے تھے راستے میں کھڑے تھے جنگل کے ایریا تھا تو بس ٹینڈ کا جو بس کا ڈرائیور تھا اس کی مند میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ بس روکی جائے یا نہ روکی جائے کیونکہ یہ بس ٹینڈ پہ نہیں کھڑے یہ راستے میں کھڑے ہیں اور رات بھی کافی ہو رہی ہے لیکن وہ مہلہ کنڈیکٹر کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا پریشان ہو بس کا ڈرائیور مان جاتا ہے بس کا ڈرائیور مان جاتا ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بس میں آجاؤ اندر لوگوں کو تاج جب جب ہوتا ہے کہ جب وہ دو لوگ جو کھڑے تھے جب وہ بس کے اندر اینٹری کرتے ہیں تو وہ دو نہیں تین تھے دو تھے دو کے ساتھ میں تیسا جو بیکتی تھا وہ کچھ بے ہوشی جیسی حالت میں تھا دو لوگوں نے اپنے کنتھے کا سہارہ دیتے ہوئے اس تیسا جو بس میں رویش کروا دیا اب ان کا جو چہرے تھے کچھ الگ ٹائپ کے تھے سفی سے چہرے تھے ان کا جو رہن سین تھا جو انہوں نے پہنے لکھا تھا پہنے لکھا تھا وہ بھی تریڈیشنل پرونے سمیہ کے چینہ کے جو تریڈیشنل ڈریسز تھی اس طریقے کا انہوں نے پہنے لکھا تھا تو جو بس میں جو اور چار سواری تھے ینگ کپل انہوں نے سرکل لکھا اور جو مہرہ تھے پردہ مہرہ وہ بس کے ڈرائیور سے بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ دیکھنے میں کچھ عجیب سے لگ رہا لیکن وہ بس کے ڈرائیور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ ناٹک کمپنی میں کام کر کے جائے ہوں اور وہاں سے آتے سمیہ لیٹ ہو گئے ہوں اور یہ اپنی ڈریس سینج نہ کر پائے ہوں کوئی دکت نہیں بس چلتی رہتی ہے لگ وقت دو شٹینڈ کے بعد میں ایک بس شٹینڈ پر بس پھر رکتی ہے اور جو ینگ کپل تھا وہ اس بس سے اتر جاتے ہیں وہاں سے کوئی سواری بس میں نہیں بیٹھتی ہے بس پھر اپنے جو جگہ تھی وہ پہنچنے کے لیے پھر وہاں سے پرستان کرتی ہے آگے چلتی ہے تو جو ورد مہلہ تھی وہ بار بار پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہی تھی ہے جو بس کے میں جو تین سواری آئی تھی باد میں وہ سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئی تھی بس میں اور جو 19 سال کے لڑکہ تھا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا برد مہلہ اس 19 سال کے لڑکے کے سیٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئی تھی وہ بس کا ڈرائیور اور جو مہلہ کنڈکٹر تھی وہ آپس میں بات کرنے میں بیجی تھی اب برد مہلہ کو تھوڑا سا اچھا کھو رہا تھا دیکھنے میں تھوڑے سے عجیو لگ رہے تھے وہ لوگ تو وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو اور جب ان کو پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کو اس چیز پر بیشواس نہیں ہوا جب اس نے بیشواس نہیں ہوا تو اچھا رکھ سے کیا کرتی ہے وہ برد مہلہ جو 19 سال کا لڑکہ تھا اس کی اوپر اپنے پرس کے چوری کا الجام لگا دیتی ہے کہ تُو نے میرا پرس چورا لیا ہے اب اگر کسی کے اوپر کوئی الجام لگا دیا کہ بھائی تُو نے میرا پرس چورا لیا ہے تو ان کے بیچ میں لڑائی جہڑا ہونا تو صبح ہوئی کیا رات بھی کافی تھی تو وہ دونوں آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں بس کا ڈریابر اور کنڈکٹر جو تھا وہ آتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑو مت اور ہو سکتا ہے انہیں اتما پرس نہ چورایا ہو برد مہلہ کہتی ہے کہ یہی میرے سیٹ کے آگے بیٹھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ اس نے میرا پرس چورایا ہے اسی بیچ میں کافی آپس میں بحث ہو جاتی ہے جو برد مہلہ تھی وہ لڑکے کے گالپت چھانٹا مارتے تھی چھانٹا مارتے تھی بات آگے بڑھ جاتی ہے اب بس میں تھوڑی اشانتی فیلتی ہے تو برد مہلہ کہتی ہے کہ تم ایک کام کروں مجھے جو اگلا بیشنڈ آئے گا مجھے وہاں اتار دینا اور ساتھ میں اس لڑکے کو بھی اتار دینا اور میں اس کو پرسک اسٹیسن لے کے جاؤں گا اس کی کمپلین کروں گے آگے والا بیشنڈ آتا ہے برد مہلہ اس لڑکے کا گریون کھینچتے ہوئے بس سے اتار لیتی ہے بس کا ڈرائیور وہاں سے آگے کے لیے بڑھ جاتا ہے جب بس کا ڈرائیور وہاں سے آگے کے لیے بڑھ جاتا ہے تو جو لڑکا تھا وہ برد مہلہ سے کہتا ہے یہ میری آخری بس تھی میرے گھر پہنچنے میں اپنے رات میں گھر کیسے پہنچوں گا تم نے میرے اوپر فالتو میں یہ الجم لگا دیا ہے جبکہ میں نے آپ کا پرس نہیں چورایا برد مہلہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پاتا ہے کہ تم نے میرا پرس نہیں چورایا لیکن ایسا کھانا میری مجبوری بن گئی تھی برد مہلہ پوچھتا ہے کہ کیا مجبوری تھی تم کو یاد ہے کہ پیچھے والی بس میں ہے بچ ٹین پیچھے تین لوگ سوار ہوئے تھے جو تھوڑے دیکھنے میں عجیب سے لگ رہے تھے لگا کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے وہ بس میں پیچھے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں وہ میرے کو دیکھنے میں تھوڑے عجیب لگ رہے تھے میں ان کی طرح بار بار دھیان دے رہی تھی نوٹس کر رہی تھی تو جب تھوڑا سی ہوا چلی تھی اور جب ان کے کپڑے ہلکے سے اڑے میں نے ایک چیز بہت زیادہ دھیان سے دیکھی کہ ان تینوں میں سے کسی کے بھی جو تینوں یادتے رہے تھے ان تینوں میں سے کسی کے بھی پیار نہیں تھے مجھے کچھ انہونی ہونے کی تھوڑی آشنکہ تھی اس لیے میں نے تم کو نہیں چھتا لیا تمہاری جان بچانے کیلئے لڑکہ کہتا ہے اگر ایسا ہے تو تم نے پھر ڈرائیور کو اور کنڈکٹر کو کیوں نہیں بتایا تو وید محلے کہتی ہے کہ میں نے ان کو اشارہ گھر کا سب کچھ بتایا تھا لیکن انہوں نے میری بات کو اندیر خر دی پھلال مجھے اپنی جان بچانے تھی میری بھی من میں آگیا کہ بیٹا اکیلہ اپنی کیا جان بچانے ہوں گے تمہاری بھی جان میں بچانے لیتی ہیں اور بولتی ہے چلو ایک کام کرو تو میرے ساتھ پلس اسٹیسن چلو وہاں جا کے ہم اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں لڑکہ بھی تھوڑا اسمجھ پولس اسٹیسن پہنچاتے ہیں پولس کے اعتقاری کے سامنے ساری باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے بات ہے ہم بس میں اتنے لوگ تھے اس کے بعد میں دو لوگ اس طریقے ہی چلتے ہیں جو بعد میں تین ہو جاتے ہیں اور مجھے دیکھنے میں سوڑے عجیو لگ رہے تھے اور ان کے پیر نہیں تھے پھر لڑکے سے پوچھتا پھر لڑکے کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کو بس چھوڑی کے جب میں انہوں نے جبر جستی بس ٹینڈ پہ نیچھ اٹھا لیا اور میرے کو یہاں لکھا چلی آئیں پولس بھی اس آلے معاملے کو تھوڑا ہلکے میں لے لیتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بہم ہوا ہو رات کا سمیتہ کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی بہم ہوا ہو رات کا سمیتہ تو پولس بھی ان دونوں کی باتوں کو اندیخہ کر دیتی ہے لیکن ان دونوں کو نمبر لے لیتی ہے کہ آگے اگر کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو بولائیں گے اور ہم آپ کے بیان دوارے سے نوٹ کر لیں گے وہ دونوں کو نمبر دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بس میں کل پہنچ آدمی تھے ڈرائیور محلہ کنڈیکٹر اور وہ تین جو عجیب وقتی دکھائی دے رہتے ہیں صبح کو بس ٹینڈ والے کمپلینڈ لے کے آتے ہیں پولس بھالے کے پاس میں روٹ نمبر 375 پہ جو یہ بس چلتی تھی لاشٹ بس تھی اور اس سمیتے کہ اس کو فریگرنٹ ہیل جو بس ٹینڈ تھا وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے لیکن وہاں نہیں پہنچی ہے تھوڑی سی اسمنجس والے استیتی پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ سرگاری بس جو وہاں سے چلی ہے لیکن یہاں نہیں پہنچی ہے چاروں طرف بھالا ہو جاتا ہے پولس کو پھر وہ دونوں لڑکے جو دونوں لوگ تھے ورد محلہ اور وہ جو ینگ لڑکا تھا انہیں سال کا ان کی بات یاد آتی ہے وہ فون کر کے ان کو بلاتے ہیں دوبارہ سے ان کے بیان نوٹ ہوتے ہیں اور بیان نوٹ ہونے کے بعد میں اب یہ بات چاروں طرف فیل گئی کہ ایک روٹ نمبر تھے سیون فائیو کی بس تھی اس میں پانچ لوگ تھے ڈرائیور کنڈیکٹر اور تین تھوڑے عجیر سے دیکھنے والے آدمی تھے اور بس گائب ہے اور اس کو دیکھنے والی ایک ورد محلہ اور انہیں سال کے لڑکے کے بیان درج ہوتے ہیں چودہ نوومر کی بات ہے پندہ نوومر کو یہ ایف آئی لوج ہوتی ہے ایف آئی لوج ہونے کے بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیکن بس کا کچھ پتا نہیں چلتا نیکس ڈے سولہ نوومر کو کہیں سے سوچنا ملتی ہے جو روٹ نمبر تھری سیون فائیو کی جو بس تھی جو گائب ہوئی ہے وہ ایک ندی میں ڈوبی ہوئی ہے جو کی اس بس ٹرین سے لگ بھگ سو کلومیٹر دور تھی اب بس جو تھی سو کلومیٹر دور پہنچی کیسے کسی کو یہ بھی نہیں پتا پولس پہنچتی ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے جو عدکاری تھے وہ لوگ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بس ایک ندی میں ڈوبی ہوئی ہے بس کو کرنکی دورہ ساہیتہ سے نکالا جاتا ہے جب اس بس کو نکالا جاتا ہے تو اس میں پانچ بوڑی نکلتی ہے دو بوڑی تو تھی بس کے ڈرائیور کی اور محلہ کنڈکٹر کی اور جو تین بوڑیاں تھی وہ اتنی بری طرح دیکمپوزڈ ہو چکی تھی اتنی بری طرح سڑ چکی تھی اتنی سڑی ہوئی بوڑی تھی اس میں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی ان کو پہچاننا بھی بہت زیادہ مشکل تھا فورانسپورٹ کی ٹیم آتی ہے چھاربین کرتی ہے وہ بھی یہ اپنا بتاتی ہے کہ دو دن کے اندر جب محلہ کنڈکٹر کی اور بس کے ڈرائیور کی بوڑی ٹھیک ہے تو دو دن میں کوئی بوڑی اتنی زیادہ نہیں سہر سکتی ہے اتنی زیادہ نہیں سہر سکتی ہے بوڑی اور اسے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر بوڑی ڈکمپوزڈ ہوتی ہے تو اس میں کافی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے دو دن کے اندر کوئی بوڑی اتنی زیادہ ڈکمپوزڈ نہیں ہوتی چاہے وہ گھرمیوں کا مہینہ ہو چاہے کیسا ہی مہینہ ہو فوراں سے ایک ٹیم جانچ کرتی ہے اپنا وہ دے دیتی ہے اپنی رائے کی یہ بوڑی جو ہیں بہت زیادہ پرانی ہیں جو اتنے سر چکی ہیں بہت زیادہ پرانی بوڑی ہیں اور یہ دو دن پرانی نہیں لگ رہی ہیں بس کے جو ٹرانسپورٹ جو بہتا پولیسون سے سٹھانوین کرتی ہے تو ان کا بیان ترز اکنے کے دوران وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری بس میں ایک نردارت روٹ کے لیے جو نردارت یاترہ ہوتی ہے جو اس کا روٹ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ہی اس کو ڈیجل یا گیس ملتی ہے زیادہ سے زیادہ سو کلومیٹر کے لائے تو اس میں ڈیجل تھائی نہیں اور ہوگا بھی تم اس کو دس پانچ کلومیٹر دور جانے کے لیے اس میں اتنا فیول نہیں تھا کہ وہ وہاں سے سو کلومیٹر دور ندی تک آ سکے یہ بھی سوچنے والی بات تھی کہ اس میں اتنا فیول آ کیسے گیا کہ وہ سو کلومیٹر دور پہنچے بھی بس اب جب وہ والی یہ والی بات بتاتے ہیں بس بیوہاگ والے اس میں اتنا فیول نہیں تھا پولیس اور فورنسک والے جو تھے اس کا فیول ٹنگ کھول کے دیکھتے ہیں بس کا جب وہ بس کا فیول ٹنگ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فیول تو تھا نہیں لیکن پورا کا پورا فیول ٹینک تاجہ خون سے بھارا ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک عوش وشنی اگھٹنا تھی فیول ٹینک پورا کا پورا تاجی خون سے بھارا ہوا تھا ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا تھا لوگوں کو پہلے بس گائر تھی بس ملی تو سو کلومیٹر دور ملی ندی میں ٹو بھی ہوئی ملی آنچ بوڈی ملی محلہ کنڈکٹر کی بس کے ڈرائیور کی اور تین اتنی زیادہ ڈیکم پوش بوڈی جس کے بعد ہم فوراں سے ٹیم بالوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ یہ بوڈی تاجی نہیں ہے یہ بہت مہینے پرانی بوڈی ہیں اس کے بعد فیول اتنا نہیں تھا کہ مطلعہ وہاں تک پہنچ جا سو کلومیٹر اور فیول ٹیم کھولا تو اس میں تاجہ خون بھارا ہوا تھا ایک کے بعد ایک نئی کڑی چھوڑتی جا رہی تھی لیکن اس کے بعد ہم کوئی کہیں سے بھی سچا ہی پتہ نہیں چل پا رہی تھی کہ ایسا کیسے پوسیبل ایف آئی آلوج ہوتی پولیس کے بیان ہوتے ہیں سارے بیان ہوتے ہیں پولیس نے کیا دیکھا جو ٹرانسپورٹ بھی بھاگ تھا انہوں نے کیا دیکھا فوراں سے ٹیم نے کیا دیکھا یہ سب کچھ لیکن تستاویج آج بھی چین میں موجود ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایسا کیسے ہوا کیسے پوسیبل تھا کافی چھانوین ہوئی وہ ستاچ کی گئی وہ لسنے آگے بھاگے سی سی ٹی وی دیکھئے تو لاشٹ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بس وہاں تک دکھائی دیتی ہے جہاں پر وہ بلد مہلا اور جو انسلک لکاوت رہا تھا اس کے بعد اس کے بعد کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ بس نہیں آتی اب وہ بس وہاں سے سو کلومیٹر دور بینہ سی سی ٹی وی میں آئے کیسے پہنچ گئی ندیم ڈوب کی پانچ بوڈی ملی تھی تو تین اتنی زیادہ ڈیکمپوشڈ بوڈی تھی جو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی پرانی بوڈی آنے اتنی زیادہ سر چکی تھی اتنا فیول نہیں تھا کہ سو کلومیٹر دور پہنچ پائے بس اس کے باوجود پہنچ گئی جو اس کا فیول ٹینک تھا اس میں وہ تاجہ خون بھرا ہوا تھا یہ کیسے پوسیول ہے پولس نے کافی چھانوین کری لیکن اس کے بارے میں ان کو آج تک کوئی سراغ نہیں چلا کوئی بزراغ کا پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں اب لوگ اس تو کہتے ہیں کہ یہ بھوتیاں گھٹنا تھی کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو تین وقتی چھڑے تھے وہ بھوت تھے کوئی کہتا ہے کہ وہ مردہ تھے لیکن ریالیٹی کیا ہے یہ آج تک کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہے لگوک ستائیس سال ہو چکے ہیں ستائیس سال ہو کے پورے اٹھائیس بھی سال چل لئی ہے چود دن آبابر انیس سو پرچانوی کی گھٹنا ہے دو جاتے ہی چلنا ہے تو لگوک ستائیس سال ہو گئے لیکن آج تک یہ ساری باتیں وہاں کے ریکوارڈ میں دستاویج میں درج ہیں لیکن ایسا پوزیوگل کیسے ہوا کہ آج تک ایک رہس بنا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس کیسے پہنچی ہوگی یہ آپ کے اوپر دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے بھی کیا سوچتے ہیں لیکن جو بھی تھا لیکن دستاویج سب کچھ درج اتنی چھانوین کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ رسی پتہ رسی نہیں چل پئے تو یہ کیسے پوسیبل ہے یہ اوپر والا جانے کیا گھٹنا کے پیچھے کیا وجہ رہی ہے یہ کوئی آج تک نہ پتہ لگا پیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی کوئی اس کے بارے پتہ لگا پائے گا تو کچھ گھٹنا ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم بہت جاری چھانوین کرتے ہیں لیکن اس کے ہم نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ ایسی ہی گھٹنا ہے اور آج تس کے بارے میں کوئی کھیک سے پوکتہ ثبوت نہیں مل پائے ہیں کہ ایسا کیسے پوسیبل ہوا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی گھاندھی پسند آئے ہوگی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے نمشکار جہیں